جس کے بعد وہ کہنے لگا رکھو رکھو میں تمہیں بتاتا ہوں سارا ماجرہ کیا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو وینسٹے بلاسٹ آپ کو بتا ہے ہکایات رومی کا سیزن آن ہے اور یہ ہے اپیسوڈ نمبر فور آج جو ہکایت آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے خزانے کا خواہ کسی شخص کا ایک بہت امیر رشتے دار انتقال کر گیا اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا جیسے ہی اس کا انتقال ہوا تو اس کی ساری دولت اس شخص کو مل گئی اور پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے جب آپ کو بغیر بیند کے دولت مل جائے تو آپ ایشو اشرت میں پڑ جاتے ہیں یہ انسان بھی ایشو اشرت کی زندگی گزارنے لگا اور بہت جلد وہ دولت ختم ہو گئی جس کے بعد وہ بہت تنگ ہوا اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ یا تو مجھے واپس وہ دولت ادا کر یا پھر اپنے فرشتے کو بھیج اور میری روح قبض کر لیں اور آپ کو بتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی دعا رد نہیں کرتا یہی دعا کرتے کرتے وہ سو گیا اور خواہ میں یہ دیکھتا ہے ایک فرشتہ بیٹھا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے اے خوش نصیب یہاں کیا کر رہے ہو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور مصر کے فلان علاقے میں فلان بستی میں ایک گھر کے نیچے خزانہ دفن ہے جاؤ اور اس کو حاصل کر لو جیسے ہی وہ نیت سے اٹھا تو وہ مصر چلا گیا اور مصر پہنچتے ساتھ ہی جتنے پیسے تھے وہ ختم ہو گئے اور وہ چوری چکاری میں پڑ گیا اب وہ اس علاقے میں پہنچ نہیں پا رہا تھا جہاں پر خزانہ ہے ایک دن چوری کرتے وہ کوتوال کے ہتے چڑ گیا کوتوال نے اس کی خوب پھینٹی لگائی جس کے بعد وہ کہنے لگا رکو رکو میں تمہیں بتاتا ہوں سارا ماجرہ کیا ہے اور اس نے وہ سارا خواب بتایا جس پر کوتوال شہر کہنے لگا کہ تو بڑا بے وکوف آدمی ہے مجھے بھی ایک دن خواب آیا تھا کہ بغداد کے فلان علاقے میں ایک گھر ہے اور اس کے نیچے خزانہ ہے لیکن مجھے میرا دل یہ کہتا تھا کہ جس گھر میں میں رہتا ہوں وہی میرا خزانہ ہے اور ادھر ہی مجھے اتمنان حاصل ہے یہ سننے کے بعد اس احمق شخص کو یہ احساس ہوا کہ جس گھر کا کوتوال شہر ذکر کر رہا تھا وہ تو اس کا اپنا ہی گھر ہے جس پر اس نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور واپس اپنے شہر چلا گیا آج کے لیے اتنا ہی باقی اگلے وینسٹیں اللہ حافظ